تیری محبت نے دل میں مقام کر تجھے نہ دیکھوں تو کیا ہے مجھے آتا نہیں ہے ایک تیرے سوا کوئی اور تم نے دیکھے میری آنکھیں اس میں کیا میری خطا جن چیر کے دیکھ تیرا ہی نہ ہوگا تیری محبت تیری صدا تیرا پیاد ہر سوا کا جواب یہی جن سکتا کمین 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 آئی ہوں میں آنکھ نے چکتا بجھلی چھنی جائے دوستو جب جب ہم نائنٹیز کے دسک کے گانے سنتے ہیں خاص کر ندیم سربن کے سنگیت سے سرابور تو دوستو ایسا لگتا ہے کہ کاس ہم اسی سورنیم دسک میں ایک بار پھر سے لوٹ جائیں جس دسک میں رنگ جیسی آڈیو کیسٹ آیا کرتی تھی جیہاں دوستو رنگ جیسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1993 کی جو سب سے زیادہ بکنے والی آڈیو کیسٹ تھی نا انہوں میں دھیر ساری آڈیو کیسٹ ندیم سربن کی تھی انہی میں سے ایک کیسٹ ہے جس کا نام ہے رنگ جیہاں دوستو رنگ اور یہ دوستو تیرے نمبر پر سب سے زیادہ بکنے والی آڈیو کیسٹ تھی جس کی 20 لاکھ آڈیو کیسٹ بک گئی تھی کمپنی کا نام تھا ٹپس گانے آپ نے سنے ہوں گے تیری محبت نے دل نے مقام کر دیا کہیں مجھے پیار ہوا تو نہیں ہے اور دوستو اس میں بہت ہی سندر سندر بہت ہی پیارے پیارے گانے تھے اور آج بھی ہم ان گانوں کو سنتے ہیں تو دوستو ہم لگتا ہے کہ واقعی میں ہم نے کتنا اچھا دسک چھوڑ دیا اور اس دسک میں ہم آ گئے ہیں جہاں پر نہ تو گانے ہیں نہ تو سنگیت ہیں نہ کچھ نہیں ہے صرف دھوم دڑاکہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو دوستو چلیے ہم آپ کو ایک بار پھر سے وہی خوشیوں بالے دسک میں لے جائیں گے اور آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ٹپس کمپنی پر آئی ندیم سرون کے سنگیت کرت رنگ فلم کا آڈیو کیسے ریبیو جیہاں دوستو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا پورا ہی دیکھنا اس کے مت کر دینا اور اس فلم کے پرشنلی آپ کو کونسے گانے سب سے زیادہ پسند ہے کمنٹ سیکشن کھا لیے کمنٹ جاریو کرنا کہ ہوئی آپ کے کمنٹ کا مجھے انتجار رائے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائی جاریو کرنا اور ایسی ویڈیو از ہی آپ چاہتے ہیں آپ کے موبال میں پرتی دن نہ آئے سام کے ساتھ بجے تو چینل کو سبسکوائب کر کے گھنٹی کو آل پار جاریو سیلیٹ کر لینا سبسکوائب کرنے کے بعد گھنٹی کو جاریو دوانا کبھی گھنٹی نہیں جب آؤ گئے تو آپ تک نوٹیپیکیشن نہیں آئے گی تو چلی دوستو چلتے ہیں ندیم سرون کے وہی سورنیم دسک میں اور کرتے ہیں ایک بہترین آڈیو کیسٹ جو کی تھی سنگیت سے سرابور گانے سوپاریڈ پورے ہی گانے سوپاریڈ رنگ فلم کا آڈیو کیسٹ ریبیو تو فانیلی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس رنگ فلم کی تین آڈیو کیسٹ ہیں اس میں ایک ماسٹر کیسٹ ہے اس کے بعد دو بعد میں کوپی رائٹ والی کیسٹ ہیں تینوں آریجنل کیسٹ ہیں اور تینوں ہی رنگ فلم کی آڈیو کیسٹ ہیں دوستو اس فلم میں بہت ہی پیارے پیارے گانے تھے دل کو چھولینے والے گانے تھے اس کا کارن ندیم سرون کا سنگیت تھا اور آنے والی کئی پیڑیاں جب جب رنگ فلم کے گانے سنیں گی تو وہ نائنٹیز کے دسک کو یاد کریں گی اور ندیم سرون کو بھی ہمیشہ یاد کیا جائے گا چلی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ماسٹر آڈیو کیسٹ تو یہ رہی دوستو ہمارے پاس ٹپس کمپنی کی ماسٹر آڈیو کیسٹ یہاں پر ٹپس کا لوگو لگا ہوا ہے یہاں پر دیبیا بھارتی جی کا بہت ہی پیارا فوٹو ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے دیبیا بھارتی ان رنگ یہاں دوستو رنگ بہت ہی پیاری فلم بہت ہی پیارے گانے بہت ہی پیارا میوجک اور بہت ہی پیاری کیسٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹپس کا لوگو یہاں پر بہت ہی پیاری جوڑی ندیم سربن کا آپ کو فوٹو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ فوٹو جب آتا تھا دوستو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس فلم میں بہت ہی پیارے سپرٹ گانے ہوں گے یہاں پر رنگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر سمیر صاحب کا فوٹو بھی ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ادھی ہم بیک سائیڈ سے بات کریں تو اس میں دوستو لکھے ہوئے ہیں رنگ فلم کے گانے اور یہاں پر اس کی لکھی ہوئی ہے پیکنگ پیکنگ دیکھ سکتے ہیں آپ سات انیس سو تیرانوے فانلی یہ ہے دوستو ماسٹر آڈیو کیسٹ چلیئے کیسٹ دیکھاتے ہیں آپ کو تو یہ رہی دوستو ٹپس کمپنی پر آئی رنگ فلم کی ماسٹر آڈیو کیسٹ یہاں پر سلپ لگی ہوئی ہے یہاں پر رنگ لکھا ہوا ہے ساری جانکاری یہاں پر لکھی ہوئی ہے ٹپس کا لوگو بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ لکھا ہوا ہے ساری جانکاری لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر لکھا ہے میوزک ندیم سربان لیرک سمیر اور یہاں پر ٹپس کا لوگو لگا ہوا ہے کیسے بہت پرانی ہے چلیے آپ کو دیکھاتے ہیں کبر ہم کبر دیکھیں تو کبر میں کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر بھی کچھ نہیں ہے اور ادھر لکھے ہوئے ہیں اس کے گانے چلیے ہم گانے پڑھ کر بتائیتے ہیں آپ کو کہ گانے کیسے ہیں ہم گانوں کی بات کریں تو پہلا گانا بہت ہی پیارا گانا ہے تیری محبت نے دل نے مقام کر دیا تیری محبت نے دل نے مقام کر دیا بہت ہی پیارا گانا ہے آوازیں ہیں الکا یاگنے کے بم کمار سانو کی سائیڈے کا دوسرا گانا ہے کہیں مجھے پیار ہوا تو نہیں ہے یہ گانا بھی بہت ہی پیارا گانا ہے الکا یاگنے کے بم کمار سانو کی آواز میں سائیڈے کا تیسرا گانا ہے تمہیں دیکھیں میری آکھیں اس میں کیا میری خطہ ہے دوستو یہ گانے ہیں ہمارے جب جب سنتے ہیں ہمارے وہ نائنٹیز کا دسک یاد آ جاتا ہے اور ہم کو یہ گانے دیکھ کر اپنے برانے محبوب کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اس میں آوازیں ہیں کمار سانو علکہ یاگنک ایم پیس سنندہ کی اور سائیڈے کا لاشٹ گانا ہے دل چیر کے دیکھ تیرا ہی نام ہوگا جی ہے دوستو دل چیر کے دیکھ تیرا ہی نام ہوگا جس میں آوازیں ہیں کمار سانو کی فائنلی چار گانے ہیں دوستو چار ہی سپر ہٹ گانے ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں سائیڈ بی کی تو سائیڈ بی میں جو پہلا گانا ہے دوستو وہ ہے میرے پیار کا حساب نہیں مل سکتا اس میں آوازیں ہیں الکہ یاگنک ایم کمار سانو کی اور سائیڈ بی کا دوسرا گانا ہے کمینگ 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 آئی ہوں میں الکہ یاگنک کی آواز میں سائیڈ بی کا تیسرا گانا ہے تیرا ہی نام ہوگا دل چیر کے دیکھ جس میں آواز ہیں الکا یاگنے کی سائیڈ بی کا جو لاشٹ گانا ہے دوستو بہت ہی پیارا گانا ہے ہم تم پکچر دیکھ رہے ہوں کسی تھیٹر کے اندر اور بجلی چلی جائے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو اور اس میں آواز ہیں الکا یاگنے کی ایبم اوڈت نارائن صاحب کی دوستو فائنلی اس آوڈیو کسٹ میں سائیڈ ایمہ چار اور سائیڈ بی میں چار گانے دی ہوئے ہیں ٹوٹل آٹ گانے ہیں اور میرے ایساپ سے یہ سبھی گانے سوپا ریٹ ہیں اب ان پانوں میں پرشنلی آپ کو کون کون سے گانے پسند ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا آپ کے کمنٹ کا مجھے انتجار رہے گا تو دوستو ابھی ہم نے ماسٹر کیسٹ بھی دیکھ لیا چلیے اب ہم دوسری نمبر کی کیسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹپس کمپنی کی دوسری نمبر کی یہ کیسٹ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ساری جانکاری رنگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر رنگ فلم کا پوشٹر بھی لگا ہوا ہے ٹپس کا لوگو بھی لگا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہے ڈاریکٹر بائی تلت جانی میوزک ندیم شیربان لیرک سمیر جی ہے دوستو یہاں پر ٹپس کا لوگو لگا ہوا ہے رنگ لکھا ہوا ہے اور ہم اس کی پیکنگ کی بات کریں تو بارہ دو ہزار چار کی اس کی پیکنگ ہے اور فائنلی وہ گانے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دیکھا ہے وہی گانے ہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں چار اور چار آٹھ اور یہ رہی دوستو ٹپس کمپنی کی کیسٹ جو کی بات کی کیسٹ ہے دو آزار چار کی چلیے اب آپ کو ہم تیسری نمبر کی کیسٹ دیکھاتے ہیں جو کی ہمارے پاس بہت ہی پیارا کومبو ہے انالی کے ساتھ میں رنگ کا کومبو ہے جی ہیں دوستو دونوں فلموں بہت اچھے گانے ہیں اور انالی فلم کا بھی آڈیو کیسٹ ریبیو میرے چینل پر آنے والا ہے کیونکہ دوستو مجھے 1993 کی جتنی بھی آڈیو کیسٹ ہے ان کے سب کے ریبیو کرنا ہے تو آپ کی پسند کی کون کون سی کیسٹ ہے مجھے کمنٹ میں بتانا ان کا ریبیو میں وہ جلدی کر دوں گا اور اس میں سائیڈ بھی میں رنگ ہے یہاں پر جانکاری لکھی ہوئی ہے ڈائریکٹر بھائی ترجانی میجک ندیم سربن لیرک سمیر ایوان سریندر سیٹی اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹپس کا لوگو یہاں پر آناری لکھا ہوا ہے رنگ لکھا ہوا ہے اس کی پیکنگ کی بات کریں تو 92001 کی پیکنگ ہے اور اس میں سائیڈ بھی میں پانچ گانے رنگ کے ہیں اور سائیڈ میں پانچ گانے آناری کے ہیں چلیے کیسٹ دکھائیتا ہوں آپ کو تو فانالی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹپس کمپنی کی ریگولر کیسٹ ہے یہ بھی دوستو بہت اچھی ہے اور اس ٹائپ ہی کیسٹ بہت زیادہ ٹپس کمپنی بیچا کرتی تھی تو ابھی ہم نے آپ کو رنگ فلم کی تین آوڈیو کیسٹ دکھا دی ایک ماسٹر کیسٹ دکھا دی اس کے بعد دوسری بہت دکھا دی سنگل والی اس کے بعد تیسرا کومبو بھی دکھا دیا چلیے اب ہم اس فلم سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی آپ کو بتائیتے ہیں کیونکہ بہت ہی انٹریسٹنگ باتیں اس فلم کے ساتھ میں اس سے پہلے ہم اس کی جانکاری ایوہم اس کے گانوں کی جلگیاں بھی آپ کو ایک بار سنا دیتے ہیں کیونکہ میوزک ندیم سرمن کا تھا تو گانے کی جلگیاں تو سننا ہی بنتا ہے چلیے بیڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تیری محبت میں دل میں محبت تجھے نہ دیکھو تو کہہ مجھے آتا نہیں ہے ایک تیرے سوا کوئی اور تم نے دیکھے میری آنکھیں اس میں کیا میری خطا جن چیر کے دیکھ تیرا ہی نہ ہوگا تیری ببا تیری صدا تیرا پا ہر سوا کا جواں میری خل سکتا کامنگ 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 آئی ہوں میں آنکھ نے چھوکا بجھلی چھنی جائے رنگ 1993 میں آئی رومانٹک ایوام ڈراما سے بھرپور تھی اس فلم میں ہم کو مقبومی کامن نظر آئی تھی دیبیا بھارتی کمل صدانہ جتیندر امرتا سینگ آئیسہ جلکا قادر خان ایوام ارون بکسی اس کے ڈائریکٹر تلت جانی جی تھی پیڈوسر اس کے منصور احمد صدقی تھی اسٹوری تلت جانی کی تھی ڈائلوکس دوستو ساگر سرہدی کے تھے میوزک ندیم سربن کا تھا گانے سپاریٹ تھے لیرک سمیر کے تھے اس کی ریلیجنگ ڈیٹ تھی 9 جولائی 1993 اور دوستو یہ فلم بوکس آپس پر سپاریٹ رہی تھی فانلی گانوں نے دھوم مچا دی تھی اس کا کارن ندیم سربن کا سنگیت تھا چلیے اب ہم اس فلم سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں فیکٹ نمبر بن اس فلم کے ریلیج ہونے سے تین مہینے پہلے ہی دیبیا بارتی کی موت ہو گئی تھی فیکٹ نمبر دو دیبیا بارتی کی موت ہونے سے آر دن پہلے ہی انہوں نے تجھے نہ دیکھوں تو چین گانے کی شوٹنگ پوری کی تھی دیبیا بارتی نے اپنے لگ بک سبھی سین کی شوٹنگ کو پورا کر لیا تھا کچھ بچے ہوئے سین کی شوٹنگ کو دوسری ایکٹرز نے پورا کیا تھا لیکن فلم میں ان کی سکل نہیں دکھائی گئی تھی دیبیا بارتی کی آواز کو بھی ڈبنگ آرٹس سے ڈب کر آیا گیا تھا فیکٹ نمبر تین یہ فلم امرتہ سینگھ کی کمبیک سے پہلے کی آخری فلم تھی انہوں نے اپنا کمبیک سن دو ہزار بارہ میں آئی فلم سہید سے کیا تھا فیکٹ نمبر چار جتیندر کو ان کی فیس نہ ملنے کے کارن انہوں نے ڈبنگ کرنے سے منہ کر دیا تھا پھر پروڈوسر نے جتیندر کی آواز کی ڈبنگ کو ڈبنگ آرٹس سے پورا کر آیا تھا فیکٹ نمبر پانچ اس فلم میں دیبیا بارتی سے پہلے کرسما کپور کو سائن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے آئیسا جلکہ فلم سے ہٹ گئی تھی پھر بعد میں کرسما کپور اس فلم سے ہٹ گئی تھی اس کے بعد آئیسا جلکہ کو پھر سے فلم میں لیا گیا تھا فیکٹ نمبر چھے آئیسا جلکہ سے پہلے ان کا رول کاجول کو آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے بھی اس فلم میں کام کرنے سے منہ کر دیا تھا فیکٹ نمبر ساتھ امرتہ سنگھ سے پہلے ان کا رول اسوانی بھاوے کو آفر ہوا تھا لیکن انہوں نے بھی اس فلم میں کام کرنے سے فائنلی منہ کر دیا تھا تو دوستو ابھی ہم نے دیبیا بارتی کی بہتی پیاری فلم رنگ کا آڈیو کیسٹ ریبیو دے گا اس کے گانوں کی جھلکیاں سنی ایم اس فلم سے جوڑی کچھ انسنی باتیں بھی آپ کو بتائیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو بھی آپ کو اچھا جرور لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کرنا اور اس فلم جوڑی آپ کی کونسی یاد ہے کونسے گانے آپ کو زیادہ پسند آئے تھے مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کیونکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں 1993 میں آئی کسی اگلی آڈیو کیسٹ کے ریبیو کے زیادہ جب تک کے لیے بہت بہت تینکیو بہت بہت تینکیو بہت بہت تینکیو بہت تینکیو